سورہ فاطر کی پندرمی آیتِ کریمہ آپ کے آگے تلاوت کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیتِ کریمہ میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراؤ یلاللہ اے لوگو تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو مجبور ہو بے بس ہو لاچار ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراؤ یلاللہ اے لوگو تم سب اللہ کے آگے محتاج مجبور بے بس لاچار ہو چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے وہ پیر ہو چاہے وہ خطب ہو چاہے وہ شیئر ہو کچھ بھی ہو سب اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے محتاج ہیں بے بس ہیں مجبور ہیں انسان مجبور ہے نیند کے ہاتھوں مجبور ہیں انسان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہے جو کھاتا ہے باہر نہ نکلے تو مجبور ہے اندر داخل نہ ہو تو مجبور ہے انسان کی مجبوریاں کو کہاں تک بیان کیا جا سکتا ہے اللہ نے فرمایا کہ لوگو تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو محتاج ہو سب محتاج ہیں سب فقیر ہیں سب مجبور ہیں بڑے سے بڑے آدمی سے بات کیجئے وقت کے حکمراء سے بادشاہ سے امیر سے مالدار سے بات کیجئے غریب سے فقیر سے بات کیجئے درمیان کے آدمی سے بات کیجئے چھوٹے سے بڑے سے مرد سے عورت سے جوان سے بھوڑے سے جس سے پوچھئے کچھ نہ کچھ پریشانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے کون ہے ہم میں سے کون ہے ہمارے درمیان ایسا جس کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی مصیبت نہ ہو اس کی کوئی ضرورت نہ ہو اور وہ محتاج نہ ہو کون ہے ایسا اللہ فرماتے واللہ والغنی الحمید اللہ ہی کی ذات ہے جو بے نیاز ہے ہماری عبادتوں سے ہماری ریاضتوں سے ہمارے ہر قسم کے نظر و نیاز سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تعریف سے ہماری توصیر سے ہمارے حمد السلام سے اللہ کی ذات بے پرواہ ہے اور بے نیاز ہے اور حمید ہے اپنے آپ تعریف کے خابل ہے کوئی اس کی تعریف کریں نہ کریں میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آپ اپنی ذات میں خابل تعریف ہے آج کے اس قدرے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ہم سے یہ کہا اور ساری کائنات میں بسنے والے خیامت تک آنے والے انسانوں سے یہ کہا کہ تم سب اللہ کے آگے محتاج ہو ضرورت مند ہو تو اپنی ضرورت کہاں پریش کی جائیں ہماری مجبوری ہماری مصیبت ہماری تکلیف ہماری پریشانی کس کے آگے پیش کی جائے کسی نے کہا ہے ہم سے کسی نے ہم کو آواز دی کسی نے ہم سے کہا کہ ہماری تمہاری پریشانی میں ہم کام آئیں گے ہم تمہاری مصیبت کو دور کریں گے ہم ہی آواز دو ہم ہی پکارو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے جو کہتی ہے وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيمُ اُجِيبُوا دَعْوَةَ دَعْيِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سورِ بَخْرَا کے آیت نمر شیح السیب اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں اے نبی آپ سے انہیں معلوم ہو جانا چاہئے کہ میں ان سے قریب ہوں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں سوال کریں کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور ہوں اللہ نے یہ نہیں فرمایا آپ کہیے کہ میں ان سے قریب ہوں بلکہ اللہ نے فرمایا فَإِنِّ قَرِيمُ میرے بندوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ میں ان سے قریب ہوں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میرے بندوں کو چاہئے کہ مجھے پکا رہے مجھ سے دعا کریں وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور اس بات پر یقین رکھیں کہ میں ہی ان کی دعا کا قبول کرنے والا ہوں میرے سوا کوئی ان کی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے سورہ نبل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا اَمَّنْ يُجِبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ بَيَكْشِفُ السُ کون ہے اللہ رب العالمین چیلنج کر رہا ہے کون ہے کون ہے داتا کون ہے مشکل کشا کون ہے غریب نواز کون ہے بندہ نواز کون ہے خطب کون ہے عبدال کون فرشتہ ہے کون پیر ہے جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو پریشانی کے وقت اس کے کام آئے اَمَّنْ يُجِبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ بَيَكْشِفُ السُ پریشان حال مصیب الزدہ جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کا سننے والا کون ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَإِلَّا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ نَمْسَ لُكُمْ یاد رکھو اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو جن کے متعلق تمہارا یعقیدہ ہے جن کے متعلق تمہارا ایک گمان ہے کہ وہ اللہ کے سبابی ہماری مدد کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ ہماری مدد کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے صاحب فرما دیا عِبَادٌ نَمْسَ لُكُمْ جیسے تم بندے ہونا جیسے تم غلام ہونا جیسے تم مجبور و محتاج ہونا جیسے تم بے بس ہونا وہ تم جیسے انسان ہیں وہ تم جیسے بندے ہیں ہمارے سامنے روتے ہیں ہم سے مانگتے ہیں ہم سے ڈرتے ہیں میرے بھائیو اور تو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت ہمارے سامنے بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے مسجد میں داخل ہوتے مسجد سے باہر جاتے جنگوں میں تنہائی میں رات کی تاریخی میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حاگے ہاتھ و خطر دعا مانتے تھے روتے تھے گڑ گڑاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے اللہ مختح لی ابواب رحمتک اللہ میں تُس سے سوال کرتا اللہ میں تُس سے دعا مانتا ہوں کہ تُو میرے لئے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات میں سب سے اونچہ مرتبہ تا فرمایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تو کہتے اللہ مختح لی ابواب رحمتک اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دے نماز ختم ہوتی اللہم انی اسعالوک من فضلک مزید سے جاتے اللہ میں تُس سے بھید مانتا ہوں میں تُس سے سوال کرتا ہوں میں تیرے فضل کا محتاج ہوں میں تیرے کرم کا محتاج ہوں میں تیرے رحم کا محتاج ہوں تو مجھے اپنے فضل و کرم سے نواز دے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بسم اللہ کہتے کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے سوتے تو کہتے اللہ تیرا نام لے کر سوتا ہوں تیرا نام لے کر اٹھتا ہوں زندگی ملتی دوبارہ اٹھتے تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے موت کے بعد تھی دوبارہ زندگی دی ہے طائف کے میدان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مار کھائے زخمی ہو گئے بے ہوش ہو گئے پانی موں پہ چھڑکا گیا ہوش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کیا دعا تھی اے اللہ میرے ساتھ دشمنوں نے جو سلوک کیا ہے جو سلوک کیا ہے کیا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیا تم مجھ سے ناراض ہے تیری ناراضی کو میں پرداشت نہیں کر سکتا اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا تم مجھے دشمن کے حوالے کر رہا ہے اے اللہ اگر تم مجھ سے راضی ہے مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی فرمان نہیں میری پیشانی تیرے ہاتھ ہے اے اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں ابن عبدی کا وابن عمتی کا تیری باندی آمینہ تیرے غلام عبداللہ کا میں بیٹا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ واضح فرما دیا کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا ہماری پریشانی اور مصیبت میں کام آسکے میرے بھائیو حضرت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو صاف فرما ادعونی استجب لکوں مجھے پکارو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو خبول کرتا ہوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں آئیے قرآن مجید سے ہم دیکھیں کہ ہمارے انبیاء کرام نے رسولوں نے پیغمبروں نے اللہ کو پکارا اللہ سے دعا کی اللہ نے کیا جواب دیا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بارے میں سورہ آرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَا لَلْقَاسِرِينَ آدم وَرْحُوَا سے بھول ہو گئی خطا ہو گئی دونوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ہم سے بھول ہو گئی ہے ہم سے خطا ہو گئی ہے اگر تو نے معاف نہیں فرمایا اگر تو نے بخشا نہیں ہم کو رحم نہیں کیا ہم پر ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے رب نہ کہہ کے فکارا اے ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فتاب علیہ انہو ہوا طواب الرعیم ہم نے آدم اور ہوا کی دعا قبول کر لی ہم نے سن لی ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی انہو ہوا طواب الرعیم کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا اور نہائیت مہربان ہے ادھر دونوں نے دعا مانگی ادھر اللہ نے جواب دے دیا عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا خندق آگ کا ہے کوئی پرندہ اوپر سے بڑتا تو اس کے پر جل جاتے وہ آگ میں آکے گر جاتا دور سے عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے فرشتوں نے آکتے کہا عبراہیم ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں بارش کے فرشتوں نے کہا ہواوں کے فرشتوں نے کہا آپ اگر حکم دیں آپ اگر کہیں ہواوں کو چلائیں یہ آج آپ کے دشمنوں کو خاک کر دے جلا دے بارشوں کے فرشتوں نے کہا آپ کہیں تو اس آگ کو ہم بجھا دیں کہا میری مدد کے لیے میری مدد کے لیے میرا رب میرا مالک میرا مولا وہ کارساز کافی ہے میں تمہاری مدد کیوں لوں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا وَخُلْنَا يَا نَارُقُونِ بَرْدًا وَسَلَامَنَ عَلَىٰ اِبْرَاہِمِ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا حضبن اللہ نعم الوکیل ہماری مدد کے لیے میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا وَخُلْنَا ہم نے کہا یَا نَارُقُونِ بَرْدًا وَسَلَامَنَ عَلَىٰ اِبْرَاہِم اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو لوگ آگ میں ڈال کر تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے ابراہیم کے ساتھ انتخام کے جوش میں انتخام بدلہ لینے کے جذبے میں جل بھنڈ رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے برے انجام کے منتظر تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ سے کہا ہم نے کہا کہ اے آگ جب ابراہیم نے مجھ پہ بھروسہ کیا مجھ پہ توقع کیا فرشتوں کی مدد نہیں دی تو میں نے آگ سے کہا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام آگ میں اتنان کے ساتھ چلنے پھرنے لگے میرے بھائیو خطا سب سے ہوتی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے بھول سب سے ہوتی ہے بہترین بنی آدم کا وہ شخص ہے جو خطا ہونے کے بعد غلطی کرنے کے بعد وہ پھر اپنی خطا پر نادی ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے اللہ سے روجو کرتا ہے توبہ کرتا ہے حضرت یونس علیہ السلام سے بھول ہو گئی امبیاء کرام کے لئے ضروری تھا امبیاء کرام کے لئے لازم تھا کہ وہ جس علاقے میں نبوت اور رسالت کی ذمہ داری تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی کو چھوڑ کر نہ جائے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں بہت کوشش کی دعوت تبلیغ کا کام کیا لیکن کچھ فعدہ نہیں ہوا مایوس ہو کر کہا کہ اس بستی میں میرا رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہے میں یہاں کیا کہام کروں کوئی میری بات سننے والا نہیں ہے نکل گئے سمندر کے پاس پہنچے کشتی تھی اللہ کے حکم سے فراری فراری اختیار کی اللہ کے حکم کو ٹال دیا کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی ہچکولے کھانے لگی لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس کشتی میں کوئی وہ ہے جو اپنے مالک سے بھاکر آ گیا ہو کوئی غلام اپنے مالک سے بھاکر آ گیا ہو خوراں نکالا گیا ایک بار دو بار تین بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا کشتی والوں نے چاروں ناچار جانتے تھے کہ نبی ہیں جانتے تھے کہ رسول ہیں کیا کیا جائے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا ادھر سمندر میں یونس علیہ السلام کو پھینک دیا گیا ایک بہت بڑی مچھلی نے آکر کے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور جا کر کے سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی تہہ میں پہنچنے کے بعد وہاں سنتے ہیں آواز اللہ کے ذکر کی اللہ کی تسبیح کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو مخلوق سمندروں میں ہے پہاڑ ہیں کنکر ہیں مچھلیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُسَدِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ ایک انسان کے علاوہ جو ناشکرہ ہے جو احسان فراموش ہے ایک انسان کے علاوہ اللہ رب العالمین کی ساری مطلوب جو کچھ آسمان و زمین میں اس کی تسبیح بیان کرتی ہے انسان سے بڑا ناشکرہ اس زمین پر کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے نعمتوں سے اس کو نوازا اس کے باوجود اس انسان کا حال یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے حضرت یونس علیہ الصلاة والسلام نے اس سمندر کی تہہ میں اس تاریخ میں وَنَا دَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الذَّالِمِينَ وَزَنُّونِ کے تہ کی تاریخی سمنگر کے جہرائی کی تاریخی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریخی راک کی تاریخی تاریخی در تاریخ کے اندر پکارا اللہ الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں حقیقی معبود تو ہے دعاؤں کا سننے والا تو ہے مسیبت میں کام آنے والا تو ہے پریشانیوں سے نجات دینے والا تو ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہم نے اس کی دعا سن لی خبول کر لی اور ہم نے ان کو پریشانی سے مسیبت سے نکال دیا اور نجات دے دی آگے میرے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے خیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے خوشتبری سنائی جس طرح ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی پریشانیوں سے مسیبتوں سے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین پڑھنے پر اگر کوئی اس دعا کا بیرد کرتا ہے اس دعا کو پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے جس طرح ہم نے یونس کو نجات دی اسی طرح ہم خیامت تک آنے والے مومنوں کو نجات دیں گے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے اولاد نہیں تھی اسی سال کی عمر میں جب اولاد نہیں تھی تو کیا ہوتا ہے لوگ تانہ دے رہے تھے بڑے اللہ والے ہیں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں بے اولاد ان کے بعد کون ہے ان کا نام لینے والا ان کی دعوت ان کی تبلیغ ان کی جگہ پر کام سمحلنے والا کون ہے ابراہیم علیہ السلام رجیدہ ہوئے غمگین ہوئے اللہ اس بڑا پیغ میں میرا سہارا کون بنے گا دعا فرمائی رب حبلی من السالحین اے اللہ تم مجھے نیک اولاد عطا فرمائے سوالیں نیک اولاد اللہ تعالیٰ نے فوراں کہا فبشرناہ بغلام حلیم ہم نے ابراہیم کو خوشخبری سنائی بشارت دے دی کہ اے ابراہیم ہم تم کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جو بردبار ہوگا اطاعت گزار ہوگا فرما بردار ہوگا خدمت گزار ہوگا ادھر ابراہیم نے پکارا ادھر اللہ نے جواب دے دیا میرے بھائیو اللہ نے کہا ادھرونی استجیب لکم مجھے پکارو میں تمہاری پکار تمہاری دعا سننے کے لئے تیار ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا ادھر اللہ مخلصین اللہ الدین اللہ رب العالمین کی پکارو دعا کرو تو خالصو کی پکارو دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پوری ہو اس بات کے یقین ہو فَدْعُ اللہ وَعَنْتُمْ مُخْرُونَ بِالْعِجَابَةِ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرو تو پوری یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کر کے رہے گا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین وشخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت میں غیر یقینی کیفیت میں دلول اللہ قبول کرتا کی نہیں کرتا کی کتے بار منگنا کتا منگنا بغربار منگتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا بہت برا عجیب حال ہے دعا کی خبولیت کے وقت آتا ہے تو تھکھار کے بیٹھ جاتا ہے دعا نہیں کرتا اس کی بدخسمتی ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی مانگئے بار بار ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگو منت سے سماجت سے عجب سے مانگو کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو بندے ہو رب کے تو اپنے رب سے مانگو بتوں سے تجھ کو امی دیں خدا سے نہ امی دیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے جو میں سر نہ سکتا ہوا کدھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں آدمی کی محبت پیروں کے ساتھ فقیروں کے ساتھ خبروں کے ساتھ شدوں کے ساتھ بے نمازیوں کے ساتھ ان پر امی دیں سزا کر کے کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے دے ایاکا نعبد و ایاکا نسعید نماز میں پڑھتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے عبادت مانگتے ہیں ادھر باہر جا کر پتانی یا علی مشکل کو شاہ یا شیخ عبدالخادرہ شیعن للہ اے فلان اے فلان میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا و بشرناہ بغلام حلیم ادھر دعا کہ ہم اس کے دعا قبول کر لیں میرے بھائیو کتنی مثالیں میں آپ کو دوں وقت بہت کم ہے زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس پہنچے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے کفیل تھے ان کے پروریش ان کے کھانے پینے کے ذمہ دار تھے توشہ لے کر جاتے تو وہاں دیکھتے کہ وہاں بے موسم کا پھل موجود ہیں اور پورے کمرے میں مہک تو کہا مریم یہ کہاں سے آگئے پھل یہ سلاقے میں تو یہ پھل کہیں نظر نہیں آتے کہیں نہیں ملتے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ رب العالمین جس کو چاہے بے حساب رزق اتا فرماتا ہے موخہ محل دیکھ کر دعا مانگنا چاہئے صدق دل سے دعا مانگنا چاہئے ادعو اللہ تزرعو خفیہ ادعو ربکم تزرعو خفیہ اپنے ربکم پکارو ان سے دعا مانگو روتے ہوئے آہستہ سے چھپکے چھپکے سے دعا مانگو تانہ گریت عبر کے خندت چمن تانہ گریت طفل کے جو شد لبن جب تک بادل گرستا نہیں ہے بارش نہیں برستا ہے اور جب تک بچہ روتا نہیں ہے مات دود نہیں پلاتی ہے اور جب تک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے گر گرہ کر روتا نہیں ہے اس کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہے حضرت زخریہ علیہ السلام زخریہ علیہ السلام زخریہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ اللہ میں تجھ سے پاکیزہ لڑکہ پاکیزے لڑکے کی میں تجھ سے دعا مانتا ہوں درخواست کرتا ہوں مجھے ایک اچھا پاکیزہ لڑکہ آتا فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَتُهُ وَخَائِمِي وَسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ ادھر حضرت زخریہ نے دعا مانگی صدق دل سے ادھر فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز دی کہ زخریہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک لڑکے کی بشارت دے رہا ہے اور اس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا فَبَشَّرْنَاهُ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَتُهُ وَيُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ فرشتوں نے کہا کہ زخریہ اللہ رب العالمین تم کو لڑکے کی بشارت دے رہا ہے اور دنیا میں پہنائی اللہ کا بندہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا ہے ہمارے بچوں کے نام ہم رکھتے ہیں اب مان لیجئے کہ مکہ کے امام صاحب نے ہمارے بچے کا نام رکھا تو کتنے خوش ہو جائیں گے مکہ کے امام صاحب اتنے بڑے علم فلانے میرے بچے کا نام رکھا ہے رب العالمین نے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت زخریہ علیہ السلام کو لڑکے کی بشارت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں نام بھی اللہ نے رکھ دیا کہ وہ پاکباز ہوں گے سردار ہوں گے نبی ہوں گے اللہ تعالی نے اتنی ساری بشارتیں دے دی میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہے دعا مانگنے کے لئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ابو دعوت کی روایت ہے ترمزی کی روایت ہے ایک آدمی آیا نماز پڑھا اس کے بعد اللہم رحم نی اللہم مغفر نی اے اللہ تم مجھ پہ رحم کر اے اللہ تم مجھے معاف کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلت یا ایوہ المسلی اے نماز پڑھنے والے تُو نے بہت جلدی تُس کو چاہیے کہ پہلے اللہ کی تعریف اللہ کی حمد اللہ کی بڑائی بیان کر الحمد للہ رب العالمین یا حیو یا قیو یا رحم الراحمین اس کے بعد اپنی ضرورت پیش کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماد ایک آدمی آیا اس سے دعا مانگی اللہم ینی اشہدوک بِأَنَكَ عَمْتَ اللَّه اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں میں تُس سے دعا مانتا ہوں اس لیے کہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں تو میرا معبود ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تُو ہی معبود ہے تُو ہی میری دعا کو خبول کرنے والا ہے تُو اکیلا ہے تیری کوئی اولاد نہیں اور تُو کسی کی اولاد نہیں تیرا کوئی ساجی نہیں تیرا کوئی ساتھی نہیں تیرا کوئی ہمسر نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کی اتنی اچھی تعریف کی ہے کہ اب وہ جو مانگے اللہ اس کو نواز دے اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّاِ الْأَسْمَاُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِحَادُ اللہ کے پاکزہ نام ہیں اللہ کے بہت اچھے نام ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے ناموں کو یا اللہ تُو رحیم ہے تُو رحمان ہے تُو غفور ہے تُو غفار ہے تُو جبار ہے تُو قہار ہے اللہ رب العالمین کے پاکزہ ناموں کے وسیلے سے پیش کرو تُو معاف کرنے والا مجھے معاف کرو تُو رزاق رزق دینے والا رزق دے میرے رزق میں برکت دے تجارت میں برکت دے میرے بھائیو خطبے کو مختصر کرتے بتانا چاہتا ہوں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ ضرورت کے لیے کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے ضرورت پیش آئے پلاننگ کرتے ہیں کہاں جانا ہے کس سے ملنا ہے کیا کرنا ہے پوری پلاننگ کرتے ہیں لیکن توفیق بہت کم لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ پہلے اللہ سے دعا تو کر لیں اللہ سے دعا کر لیں پہلے گھر جائیں میدان میں اللہ ہی لوگوں کی دلوں میں خیال ڈالنے والا اللہ تعالیٰ لوگوں کی محبت ڈالنے والا ہمارے کاموں کو آسان کرنے والا اللہ ہے ایک تاجر ایک تعلیم علم ایک نوجوان لڑکی ایک نوجوان لڑکا ہر ایک اپنی ہر ضرورت کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرے دعا مانگے پھر جانگ میدان میں اللہ کی مدد ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی اللہ کی تائید و نسرت ہوگی پھر کامیابی ہمارے خدم چوہے گی انشاءاللہ دعا میں ضروری ہے کہ اللہ کی حمد و سنا کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوگ و سلام بھیجیں اور یہ بھی یاد رکھئے دعا کے آخر میں آمین ضرور کہیں دعا ختم کرتے ہوئے آمین ضرور کہیں دعا کی خبولیت کے خاص اوقات ہیں پھر کبھی کہا جائے گا جمعہ کے دن ازان کے بعد سے لے کر کے جماعت ختم ہونے تک جمعہ کی نماز ختم ہونے تک ایک ایسی گھڑی ہے ایک ایسا وقت ہے جو دعا کی جائے اللہ ضرور خبول فرماتا ہے ازان کے بعد بٹھے رہتے ہیں امام صاحب خدبہ شروع ہونے سے پہلے مختصر دعا کر لیں خدبہ ثانیہ کے دوران امام صاحب بٹھے رہتے ہیں مختصر دعا کر لیں تشہد میں دعا کر لیں یہ دعا کی خبولیت کی گھڑی ہے اور اسر سے لے کر جمعہ کے دن مغرب تک دعا کی خبولیت کی گھڑی ہے اس میں دعا فرمالیں اور ہر فرض نماز کے بعد آپ دعا کریں آج ہمارے بہت سے بھائی اللہ سے بے نیاز ہو گئے دعا کی ضرورتی نہیں اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ مجھ سے نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ بے پردہ ہے کہاں ہمارے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھ رہے ہیں ہماری آنکھیں درستی ہیں یہ دیکھنے کو کہ کون اللہ کا بندہ مسجد میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا بڑھ رہا ہے اللہ کے سامنے رو رہا ہے اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہے آج ہمارے نوجوان آج ہماری جماعت کے افراد دعا سے بے نیاز ہو گئے ہیں دعا کرنا اپنے حق میں سمجھتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ضروری نہیں ہے اللہ کو بھی آپ کے دعا کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے مانگئے اللہ سبحانہ وتعالی نہیں مانگنے والے سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دعا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العالمین ہماری دعاوں میں اثر اطاف فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق دعا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں صرف اسی کی ذات سے مانگنے والا بنائے صل اللہ علیہ النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين